موسیقی 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 ہے وہ جہاں پہ چل رہا ہے کنسٹرکشن کا کام یہ جب ہم آئے تھے یہاں پہ اس بیلنگ میں شفٹ ہوئے تھے اس سے پہلے سے سٹارٹ ہوا ہے اور ابھی تک مکمل نہیں ہوا تو ابھی یہ ہے کہ میں پرائم نیچے تاروں کیونکہ یہاں پہ سلائڈ ہو گیا رہا کچھ ایسا نہیں ہے تو اس لیے اور ابھی ہم پہنچے تھے سٹاپ پہ دیکھیں سٹاپ پہ ابھی بس آنے میں ٹائم ہے آج کل بس لیٹ ہو جاتی ہے بہت زیادہ تو میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم پیدل ہی مارچ کر لیں گے تاکہ ہم جدی پہنچیں کیونکہ اگر میں بس کا ویٹ کروں گی تو پھر دیر سے پہنچیں گے سٹاپ پہ اگلے سٹاپ پہ اور وہاں سے پھر ٹرین پکنوں اور وہ ساری چیزیں کرنا اس لیے تو فائنلی میں پہنچ گئی ہوں وہاں پہ جہاں پہ اس کی تو ابھی ہم ہیں پلیٹ فارم پہ اور آج زیادہ رش نہیں ہے ابھی اس ٹائم پہ کیونکہ لنچ کا ٹائم ہے تو لوگ اندر زیادہ بات ہے لنچ گرہ کر رہے ہوں گے اور آفیس کا ٹائم ہے ڈیفینیٹلی اس وجہ سے بھی تو پلیٹ فارم تقریباً حالی ہی ہے بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں تھوڑے بہت لوگ ہی ہیں تو ماسک تو میں نے لگا لیا لیکن مجھے سفوکیشن ہوتی ہے ماسک لگانے سے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ پلیٹ فارم تقریباً ہالی ہالی ہی ہے میں اب بہت زیادہ رش ہوتا ہے یہاں پہ تو میں نے اپنا بھی کچھ دکھانا ہے ڈاکٹر کو کیونکہ مجھے تو آلڑی کلاسز لگے ہی ہیں لیکن یہ ہے کہ مجھے نا آنکھوں میں جلن شروع ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے نا پرابلم ہوتی ہے مجھے بہت زیادہ تو میں وہ بھی ڈاکٹر سے پوچھوں گی اگر مجھے کوئی مشورہ ویڈا دے دے گی ویسے فری مشورہ تو کوئی بھی نہیں ہر بھی تھا تو ہر وہ دیکھیں گے اور ابھی یہ ہے کہ میں بس بھی یہاں سے لے سکتی ہوں لیکن بس سیڈ کی بھری ہوئی ہوتی ہے تو پھر جگہ نہیں ملے گی اور ہم لیٹ بھی ہو سکتے ہیں تو اس وجہ سے تو ابھی میں وہاں سے ہوں گی اور بعد میں آپ سے میلوں گی تو یہاں پہ ہم پہنچ گئے تھے رستہ یہ ایک مطلب یہاں پہ تقریباً آپ دیکھ سکتے ہو آگے ساتھ ساری ویڈیو کیا کیا چھئی دیں ملتی ہیں موسیقی 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 کو یہاں پہ آگئی تھی میں سوٹکس کے پورشن میں مجھے کیابن سوٹکس چاہیی تاں پہ ٹریویل کی بھی چھوٹے ساب کا چاہتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں چھوٹے ساب flat سب دو دن ہے اور سیٹڈی سنڈے کا اور یہ ہے کہ میں نے سنڈے سا خاص اور پہ میں نے اپنے سارے کام مکمل کرنے ہیں تو یہ چھوٹے سا وکر میں ہے اور میں یہاں پہ پیکنگ کر رہی ہوں سو آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتا زیادہ گند ڈالا بیس کے لحال اور یہ ہے کہ یہ بھرا بیگ میں نے آدھی پیکنگ تقریباً کر لی ہے اور اس کے بعد مجھے یال آ رہا ہے کہ مجھے تو ویڈیو بنانے تھی سو اس پہ میں نے پھر اب بھی بنانا شروع کی ہے سو یہ بیگ میرا ہو گیا ہے ریڈی اس بیگ میں میرے کپڑے ہیں اور میں نے چیزیں کچھ لیئی ہیں وہ تھیں آج میں سم دیکھیں بہت ہی پیارا ہے دھوپنے کے لیے ہوئی ہے اور یہ چیزیں بکھری ہوئی یہ ٹیچی کے اس بیگ تھا میں نے اس کو دوبارہ سے کھولا اور اسے متاہ کر کے رکھ رہی ہوں تو بیگ میں بھی چیزیں رکھنے ہیں اور یہ اس کی وکر جو ہے نا یہ دیکھ کر جانے کیونکہ یہ سپیشل وکر ہوتی ہے سپیشل بچوں کے لیے تو اس وجہ سے یہ والی باکر لے کر جاؤں گی اس کے چیر ہے وہ لے کر جاؤں گی اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتے ہیں چیز کا ہم نے لگایا ہے جو گار لگایا ہے ہم نے یہ ٹیچی کو سام لے کر آئے تھے لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کس کی ضرورت ہے تو میں اس کو واپس کر دوں گی اور اس کے علاوہ کچھ پی نہیں کچھ چیزیں نہیں لے کر جانے ہیں یہ کپڑے رکھیں ہیں میں ڈونیٹ کرنے کے لیے کپڑے دونیٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو کپڑے دونیٹ ہو جاتے ہیں وہ پھر سیل کرتے ہیں اور ان سے جو پیسے ہوتے ہیں تو وہ ان کنٹریز میں جاتے ہیں جو مطلب جن کنٹریز میں کھانے کی نہیں کی پانی کی پرابلم ہیں میں اس کا جوگار لگایا ہے اور میں آپ کو دکھاتے ہوں کیا سکتے ہیں یہ 40 لیٹر کا ایک کارٹن تھا ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم نے ایک کارٹن فکس کیا ہے یہ کھل جاتا ہے اس کو اڑا دیا ہم نے نیچے کے پراب پسٹے ہیں ابھی میں نے ساری چیزیں تائے کر لی ہیں موبائل میں رسمنٹے پکڑا ہوگی کہ وہ پیچھے دے بولیں گے اس لئے میں ہی ہوں تو ابھی میں اس کو پڑا پڑ سے رکھتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اسی جرابیں یا یہ ٹوپی ہے اس کو شاپر میں بند کر رکھیں گے تاکہ ایک ہی ایسے نام شرنکسہ ہو لے گا تو میں کوشش کریں ہوں کہ وہ تھوڑا سا فوڈ کر لیوں تاکہ میرے پاس اپنا جگہ مکسیمم بن سکیں اور اس سے آپ کو بھی آئیڈیاں مل جائے گا کیسے پیکنیں مکتے ہیں پینڈے میں نے سیدھی سیدھی پچھا دیں گے یہ ایک یہاں پر ہیں دو وہاں پر ہیں اور شرٹس کو میں نے بہت طریقے سے ایسے فوڈ کیا جس میں نارمل فوڈ ہوتی ہے تاکہ جگہ بہت کم ہو جائے اور میرے پاس میکسیمم جگہ ہو جائے چیزیں رکھنے کے لیے یہ شرٹس ہو گئی ہیں اور پیرے پینٹ رکھیں ہیں شرٹس اور میں آپ کو دکھاؤں گی چیزیں ایک چیزیں پیر کے سکردے میں میں کھل گئی ہیں میں نے کپڑے کا رکھیں اونکے سوری یہ ہے ٹی شرٹ رکھ لی اس کو بھی میں نے اسی طرح سے ستائے کیا یہاں پہ ٹی شرٹ یہاں رکھتی ہوں اور یہاں پہ ایک شرٹ ہو رہے گی ٹی شرٹ ہی ہو گئی ہے تھرمل سوٹس ہیں اور میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اتنا جو زیادہ گانتھانا میں ڈالا ہوا وہ آپ ایزی لی کیسے رکھ سکتے ہو مجھے بہت زیادہ پریکٹس ہو چکی ہوئی ہے پیکٹنگ کی کیونکہ سوڈین میں رہ کے میں نے تقریباً تیرہ دفع اپارٹمنٹ چینج ہی ہے تو اس وجہ سے ابھی مجھے آئیڈیا ہے تپڑے کی طرح سے آپ رکھ سکتے ہو یہ گرام ہے تو اس میں درمیان میں رکھ لیتی ہوں پہلے بہت زیادہ بکھرا ہوا تھا تو یہ ایک سوٹر یہاں پر رکھ دیتے ہیں باقی اپر ہیں وہ میں اوپر رکھیں گی ٹاکڑے نا یہ والی چیزیں سے برابر ہو جائیں اور اس پر ہوں یہ ایک ٹی شرٹ انڈر گارمنٹس میں ارلگ سے رکھوں یہ سوکس بھی ہمیں ٹرینڈز لگ سے یہاں آپ دیکھو کہ میں نے اتنی زیادہ جو کپڑے تھے وہ کس طرح سے رڈیس کر لیں اور اب اس سیڈ پہ صرف یہ جتنے بھی پڑے ہیں یہ انڈر گارمنٹس ہیں اور اس کے علاوہ بندہ کو بھول بھی جاتا ہے اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ سوکس کافی زیادہ ہیں کیونکہ سردیوں کے لئے علاوہ یہاں پہ یوز ہوتی ہیں اس وجہ سے ہو گئی ہیں یہ میں نے دیئے تھے انکیا سے یہ کارنرٹس پہ لگاتے ہیں تاکہ بچوں کو چوٹنا لگیں اس وجہ سے یہاں پہ تو ایسی چیز ہی نہیں میرے پاس جس سے اس کو چوٹنا لگتی کیونکہ بہتنا لائٹ ویٹ ہوتا ہے یہاں کا فرنیچر پاکستان کا اس طرح سے نہیں ہوتا اور یہ اس کے ٹوول دیئے تھے ابھی میں ان ساری چیزوں کو تیہ کر کے میں ایک شاپر میں ڈالوں گی اور اس شاپر کو میں اس بیگ کے اندر رکھنے لگوں اس کے علاوہ یہ جو اس کا ٹوول ہیں یہ والے یہ بھی اس میں رکھوں گی اس کے علاوہ یہ میں نے گلوز یہ تھی یہ ورکنگ گلوز ہیں مطلب آپ اگر گارڈن میں کام کر رہے ہو یا پھر دسٹنگ کر رہا کر رہے ہو یا پھر ایسا کچھ گندہ جسے دس آپ کو لگتے تھی یہ وہ والے گلوز تھے اور یہ کچھ چیزیں میں نے اپنے لئے لئے یہ میں نے اس کے لئے پاہ پیٹرول کے میں نے اس کے لئے برش لئے اپنے بیٹے کے لئے اور باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں ابھی میں اس پر رکھتی ہوں اور یہ میرے اسپینٹ شاپر لے آئے دے دینے رکھیں یہ بیپس میرے چھوٹے صاحب کی ان کو بیپس بیپس کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ار وقت ہاتھ مو میں اور اس سائیڈ پہ یہ جو کپڑے پڑھنے ہیں یہ بہت کم کپڑے ہیں ابھی علماری سے میں نکالوں گی یہ چھوٹے صاحب کے کپڑے ہیں تو یہ کپڑے آئیں گے تو یہ اس کے پاپا کے ہوگئے یہاں پہ اس کے سارے کپڑے آ جائیں گے اس پورے ایریا میں اور گفٹ میں میں ابھی ویڈیو نہیں بنا سکی لیکن اینڈ پہ نہ جا کے میں بناوں گی پھر آپ کو دکھاؤں گی میں نے کیا لیا تھا اور یہ ساری چیزیں آ جائیں گی اور یہ ہماری پیکنگ ساری ابھی دن ہو جانے والی ہے تو ابھی پڑا پڑا میں اس کو کروں گی ہتم اور پھر ملوں گی آپ موسیقی موسیقی موسیقی